اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عبدالعظیم سیوین ایش نیوز میں آپ کا استقبال ہے محبوب نگر زلہ پریشت ہال میں دوسری ریاستی اردو کانفرنس مناخت کی گئی آئیے دیکھتے ہیں محبوب نگر سے خاجہ یوسف کی یہ ریپورٹ ایسی نیوز میں ملے بارہ پرسل مسلمان کے لیے ہم بارہ پیسل ریزرویشن کے لیے سب سے پہلے آلمیوہی اس کے آواز اٹھایا ہے اور محبوب نگر ایدر آباد میں کئی ہم لوگ آئیسی کانفرنس کیا ہیں اور کئی مرتبے ہم سی ایم صاحب پیلی سی ایم صاحب کی ریپورٹیشن کیا ہیں یہ ریپورٹیشن کا ہی ڈیزرٹ ہے کہ سی ایم صاحب اسیملی میں جو ریزرشن پاس کر کے پارلیمنٹ کو بھیجے اور ہم ان سے بھی گزارش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ریزرویشن دینے کی پورا پورا اندازہ کریں کب تک آتا بھلکہ آپ کو سی ایم صاحب بھروسہ دیا ہیں ہم تو بھروسہ نہیں کرنا بھلکہ امیت کرنا ہے کہ ریزرویشن لے کے رہے ایک اندازہ آپ کا کب تک اندازہ نہیں بڑھ سکتے ہیں لیکن موڑی ہٹنے کے بعد ہی ریزرویشن آنے کا اندازہ ہے نہیں پھر اب یہ پھر الیکشن ہونے کے بعد پھر آپ جا کے سی ایم صاحب سے نہیں ملے آپ مسلمانوں کے تعلق سے کئی لوگ مسلمان بے روزگر ہیں اس تعلق سے آپ جا کے نہیں ملے آپ سی ایم صاحب سے مسلمانوں کے پرابلم سے کام کرنے کے لیے کئی آرگنیشن جیسے یم میم جیسے یم میٹی جیسے ہنڈیٹس آف والٹری آرگنیشن ہیں وہ پوری مسلمان ایشوز پہ کام کریں گے ہم بیسیکلی اپلائیس آرگنیشن سے ہم ان کے ساتھ ملکے کام کریں گے ساپ کئی مرتبہ دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ آپ کے اس میں ملازم کئی نہیں ہے چار ادمیوں کا کام کر رہا ہے وہکہ معلوم ہوا ہے کیا یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے تیلنگانہ سٹیٹ الہادہ تیلنگانہ سٹیٹ بننے کے بعد یہ اپلائیس کا کلاسیفکیشن ہونے میں پاس سال جس کے پورا پورا زمیدہ سنٹر گورنمنٹ ہے پورا پورا زمیدہ سنٹر گورنمنٹ ہے ابھی ابھی ہائی کورٹ کا کلاسیفکیشن ہو گا ہے اور اس لئے نئے جونس بن رہے ہیں نئے جونس بن رہے ہیں جو اپائیٹمنٹ پر شروع ہوں گے جو ایمپلائیمنٹ کے لیے جو نوٹیفکیشن دیئے گئے ہیں اس میں کورٹ میں بھی کئی پیش چیدیں آئی ہیں ان پیشنوں سے کلاسیفکیشن ہونے کے بعد انشاءاللہ پورے پورے نوکے آنے کے اندازہ ہے اگر نوکے نئے تو انیمپلائیس برابر جدو جہت کریں گے ان کے جدو جہت کو عالمیہ پوری پوری طریقے سے سپورٹ کریں گے اور ٹیچرز کے بھی کچھ کمی کے ایسا کچھ معلوم ہوا ہے تھوڑے اسکروں میں کیا یہ صحیح ہے آپ کا؟ اس کا بیسک سنالیج کیا ہے کیوں ایسے؟ سپیشنلی ہم اردو ٹیچرز کے بارے بات کریں گے ہم پانچ سال سے محنت کر رہے ہیں غازی کیڈنی سنٹر اینڈ ملٹی سپیشیلٹی ہاسپٹل گردے اور باباسیر کے علاج کا چالیس سالہ مشہور ہاسپٹل جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں ڈاکٹر حسائنی انٹرنیشنل نائشنل ایوارڈ وننر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے گردے پیل ہو چکے ہوں ڈائیلیسس کروا رہے ہوں یاد رکھیے ڈائیلیسس کوئی علاج نہیں اس سے ایک فیصد بھی گردے ریکوبر نہیں ہوتے ہاں ڈائیلیسس ٹیمپرری ریلیف دے سکتا ہے لیکن ہماری ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے پنکشن میں آ سکتے ہیں گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہو گردے کی پتھری ہو کیسی بھی گردے کی تکلیف ہو یا پائلز یعنی بواسیر چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سنٹر غازی کیڈنی سنٹر ڈیل آر ایل مین روڈ اپوزیٹ بکاس ہائی سکول چندرائن گھٹا ہیدرباد سیل ڈبل نائن ڈبل سکس نائن تری زیرو ایٹ ٹو فور یا نائن تری نائن ون تری تو سکس دو سکس ون